وہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک پہنچیں گے ہوتل پرسکون جگہ بھی ہے نہ کوئی راشنہ بشور سکون محول تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیں چترال کا پرانہ بزار وہ دیکھیں گے چترال کا ائرپورٹ ویلکم ٹو چترال گولڈ نیشنل پارک اور نظارہ بہت پیارا ہے چترال نیشنل گولڈ پارک یہ ہے جی مار کھوڑ السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب تکریت سے ہوں گے ہم جائیں گے یہ سمر پیلس پہ وہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک پہنچیں گے اور وہاں سے چترال کا نظارہ کریں گے وہ ہے چترال نیشنل پارک تو وہاں پہ چلیں گے اور یہ دیکھیں کالیس پار پہ ہمیں پوری برف نظر آ رہی تھی وہ کل ہی گرمی سے یعنی یہ پگل گئی ہے اور ختم بھی ہو گئی ہے آج کا جو ناشتہ جی وہ یہ گوڑ ہم نے اور اکیلے رات پہ رکھ دے تھے باقی ناشپتیاں وہ کلاش سے لی تھیں انار یہ درخت سے اتا رہے تھے اور اس کی چارٹ بنائی ہے اور اس کا ناشتہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جی نکلنے لگے ہیں ابھی جائیں گے اوپر سمر پیلس کہتے ہیں اس جگہ کو اور چترال نیشنل پارک بھی کہتے ہیں ابھی جاتے ہیں گوگل میں ابھی جائیں گے بھائی کلو میٹر لگیں گے بارہ کلو میٹر کا رستہ ہے تو اسے دیکھتے ہیں اس سے پہلے بائک میں فیول ڈلوانے ہیں ایٹی ایم سے تھوڑا ایسا کیش بھی نکلوانے ہیں تو پہلے یہ کام کریں گے اور پھر ہم اوپر چرنا شروع کر دیں گے گیسٹر اسبری اچھی جگہ پہ آئے ایک تو ابادی سے دور بھی گے سکتے ہیں اور قریب بھی دو منٹ میں ہم نیچے مین پہ آ جاتے ہیں اور ہوتل پر سکون جگہ پہ آئے نہ کوئی راشنہ بشور سکون محول یہ دیکھیں یہ دو منٹ میں ہم نیچے مین روڈ پہ آ گئے یہ دیکھیں اچھا جی اب ہمیں سیدھا جانے ہو کہہ رہا ہے لیکن اس سے پہلے لینا ہم ذرا فیول بھی ڈلوائیں گے اور ایٹی ایم سے پیسے بھی نگلوائیں گے تو اس لیے ادھر کو جاتے ہیں یہ چترال کی مین روڈ ہے یہاں بھی میرا بینک بھی تھا اچھ بی ایل وہ رہا سم نے چونک والی سرکی ہے جہاں سے ہم نے وہ رات کو بھی کھانا کھایا تھا اور پرسوں چپل کباب بھی کھائے تھے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو یہ اوپر لینک آ رہا ہے اس کو ضرور چیک کریں آگے ہم جب بھی آئے ہیں رات کے ٹائم آئے ہیں تو بزار تو بندوں تک لیکن ابھی دین کا ٹائم ہے اور بزار سارا اوپن ہے تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیں چترال کا پرانہ بزار ہے یہ پیئے یہ چونکا گیا ہے یہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس کو کارپلشت بھی کہتی ہے کارپلشت یہ دیکھیں چترال کا نظارہ دیکھیں آپ دورا شہر نیچے نظر آ رہا ہے زبردست زبردست موسیقا 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 وہ دیکھیں گے چترال کا ائرپورٹ رانوے کتنی بیاری لگ رہی ہے زبردست اور یہ نیچے پودا چترال سٹی بہت پیارا نگا رہا ہے موسم بہت اچھا ہے موسیقا بہت آشائی دھوپ نکلی ہوئی ہے مزے گی کہ چیکٹ میں بھی یہی گرمی لگ رہی ہے آج میں نے ٹروزر نہیں پہنا اور شوز بھی دوسرے جھگری ہی پہنے بائیکنگ والے شوز نہیں پہنے بینے بائیکنگ والے شوز نہیں پہنے بینے ان کا تو حال بھی بہت برو آیا ہوا تھا کل کا یہ دیکھیں نیچے کا نظارہ زبردیس جی چترال سٹی کا اپنے نظارہ کرنا ہو تو اس طرف پھر ضرور آئیں روڈ خراب ہے لیکن آپ لوگ اپنی گاری پہ بھی اگر ہوں تو ابھی تک تو جو رستہ ہے اس پہ گاری بھی آ سکتی ہے موسیقی دین جی ویلکم ٹو چترال گولڈ نیشنل پارک یہ یہاں پہ ہم آئے ہیں جائیں وآلیکم السلام کیسے دویئت ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہاں سے نیشنل پارک سارڈ ہو رہا ہے اچھا اچھا صحیح تو وہ اوپر ٹاور تک جائے گی سرک اچھا اس سے بھی اوپر جا رہی ہے صحیح چلیں ٹھیک ہے باولک ٹھیک 하یچ Ethan ٹhیکlah جی تو دوستو ہی ہم پہنچ چکے ہیں اوپر ٹوپ کے اوپر انسپیکشن ہٹ ہے جی یہ ڈی ایف او چترال گول نیشنل پارک ٹھیک ہے یہ رہی ہی ہماری بائیک بائیک کا حال دیکھیں کیا ہو گیا اب ہے اور نظارہ بہت پیارا ہے یہ ہم ٹوپ پہ پہنچ چکے ہیں میں ساری برہ والی چوٹیاں دیکھیں ہمارے بلکل تقریب بندے بلکل پہ ہیں چنگ بھینی انسپیکشن ہٹ ایلیویشن انتیس سو اکتالیس میٹر اور بہت پیارا ہے نظارہ وہاں سے گئی سے کہہ رہے ہیں دوربین لگا گیا تو بھی آپ کو مارکور دکھاتی ہیں تو ہم دیکھیں گے دوربین سے آپ کو کیسے دکھاؤں گا یہ مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن اگر کوئی نظر آیا تو کیمرے کو بھی دکھائیں گے پھر ادھر انہوں نے جھولیا لگایا بھر کیا بات عجیب زبردست وہ فری آ رہی ہے پور سکون محول کوئی بندہ نہیں کوئی بشر نہیں بس ہم دو نہیں آئے چٹرال نیشنل گول پارک میں جھولا لیلتے ہوئے ہم پیچھے درخت ہے اتنا پیچھے نہیں جائے گا بس تھوڑا سا یہ ہے یہ جھولا لیلتے ہوئے کمال کا نظارہ ہے تھنڈی تھنڈی واہ دھوپ میں موسم بہت اچھا آج جیکٹ میں نے تو اتار دیا ہے فریہ کو ذرا پین نہ اتارنے میں مشکل لگ رہی ہے میرے خیال سے اس وجہ سے نہیں اتاری اس نے نہیں تو گرمی تو اسے بھی شاید لگ رہی ہے لیکن ابھی چھو میں آئیں تو سردی ہو جاتی ہے دھوپ میں جائیں تو موسم ذرا ٹھیک ہو جادا گرمی لگتی ہے تھوڑی سی جیکٹ میں خاص طور پر سلام علیکم بیئے سر کیسے دویئے تھا ٹھیک 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 یہ کیا توڑ رہے ہیں آپ یہ پھول ہے سر اچھا اچھا یہ جب شروع میں یلو کھلے پر ہوتا ہے اچھا پھر ابھی سوک جاتا ہے تو براؤن براؤن ہو جاتا ہے اس کو ہم سر ڈرائی گلدان میں اچھا 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 اس طرح راگنہ کے داس خوبصورت زبردست زبردست اس پر برف ہوگا سر پھر یہ ضائع ہوگا ہاں ہاں تو برف ادھر پرتی ہے ہاں بالکل صاحب دو دن پہلے ادھر ہوا تھا اچھا اچھا وہ جو بارش ہوئی تھی میں کل ادھر ٹچ کیا تھا نیچے برف تھا اچھا اچھا آج اس جگہ پہ نہیں دیکھا میں کل بھی آیا تھا اچھا 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 آپ نیچے سے آئے ہیں نیچے طرح سے آئے ہیں اچھا 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 صحیح صحیح ادھر کوئی نہیں پوائنٹ آئے سلام علیکم کیسے دبیت ہے؟ کیا نظر ہے جی دیکھیں یہ جی دوربین لگ رہی ہے یہاں سے مارخور کر اڑھیں گے ہم سکون کوئی شور نہیں بہترین موسم کمال کا نظر ہے موسیقی یہ جی کوشش تو ہم نے بہت کیا ہے کہ ہمیں کئی نظر آجائے لیکن کوئی نہیں آیا مارخور وہ بھائی لے کے آئے ہوئے تھے اپنی دوربینے بھی لیکن وہ کہہ رہے ہیں آج جگرمی ہے تو ابھی وہ کئی ہیں ادھر ادھر ہی ہوں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر تھوڑا وہ ٹریک کرنا ہے نہیں تو نیچے اترتے ہیں آج وہ پانی والی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ پانی بھی نہیں آتی ہیں اثر کے ٹائم وہ تو دیکھیں گے ضرور دو دن پہلے بھائی جو ہی تھی وہ یہاں تک بھی ہوئی تھی اچھا ایک اور انفرمیشن ان سے لئی کہ وہ مارخور کا جو لاسٹ شکار ہوا تھا وہ دو کروڑ ساٹھ لاک خربے میں ہوا تھا اور وہ پاکستانی کسی بندے کے پاس لسنس نہیں ہے کوئی ایک پرچہ صاحب بتا رہے تھے وہ ان کے پاس تھا اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اگر یعنی کہ ہم لوگ دو کروڑ ساٹھ لاکھ خرچ بھی دیں تو پھر بھی ہم شکار نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس اس کا کوئی کہہ رہے ہیں ہوتا ہے کلب ہے وہ کلب جب تک جائن نہیں کیا ہوگا تو وہ کلب جائن کریں گے تو لسنس ملے گا آپ کو اور پھر یہ آپ مارخور کا شکار کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں ہم ذرا نیچے کی طرف رستے میں تھوڑی سی پکچرز لیں گے اور ٹرائی کریں گے اگر کہیں پہ ہمارا ڈرون کا جگال لگا تو اڑائیں گے نہیں تو پھر قسمت ایسی بزن اٹھایا ہم نے ڈرون کا موسیقی 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 جگہ بہت نیاری ہے کہ یہ ایک دفعہ کبھل رہی ہے کہ یہ آنے موسیقی وہ دیکھیں جی چٹراز کمال کا نظر ہے زبردست پورا ٹاؤن نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے کیا بات ہے زبردست نظر ہے جی ما شاء اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چٹراز یہاں سے اور گھروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہر جگہ پہ گرینری آپ کو ساتھ نظر آ رہی ہے درخت لگے ہوئی ہے کمال کا نظر ہے لینی تقریبا ہم نیچے اتر چکی ہیں اور وہ سامنے دیکھیں چٹراز کا ایرپورٹ یہاں سے بڑا کلیر نظر آ رہا ہے اچھا نظرہ وہی ہے آپ بار بار یعنی یہ ایک ہی پہارا ہے اسی پہ رائٹ لیفٹ رائٹ ریفٹ یعنی یہ گھومتے جاتی ہیں اور اوپر جاتے جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی پہارا ہے اور اسی کے اوپر ٹاپ تک گئے ہوئے تھے ہم اب بھوک لگ گئی ہے اور کچھ ہلکاپل کا سا دیکھتے ہیں سٹی میں سے کچھ کھانے کو اور اس کے بعد ہم جائیں گے پھر وہ مارک اور ویو پوائنٹ پہ جہاں پہ وہ پانی پینے آتی ہیں اثر کے ٹائم چار بجے کے قریب تو ابھی ہمارے پس ٹائم ہے تو ہم جائیں گے اب ادھر کو اور دعا کریں گے کہ مارک اور میں دیکھنے کو مل جائیں تئیس سو مارک اور کہہ رہے تھے وہ اس نیشنل پارک میں ہیں بائیس دسمبر کو کرتی ہیں وہ ہم لوگ گنتی کرتی ہیں لینی یہ ہم نیشنل پارک سے باہر آگے اس گیٹ سے آگے عبادی کو ہی نہیں ہے عبادی اس سے پیچھے پیچھے ہی آئے یہاں پہ یہ چپلی کباب پھر کھانے آئے ہیں مزے کے تھے تو دیکھیں کیسے بن رہے ہیں یہ لے جائیں گے ہم سی پوائنٹ پہ جہاں پہ مارک اوروں نے آنا ہے اور وہیں پہ کھائیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے تو مارک اور میس ہو گئے تو پھر گربر ہو جائے گی اب جی ہم جا رہے ہیں مارک اور پوائنٹ پہ جہاں پہ وہ پانی پی نہیں آتے ہیں تو کھانا ہم نے اپنا ساتھ ہی پکڑ لی گیا وہیں پہ کھائیں گے کھانا کھانے بیارتے تو مارک اور نہ گزر جاتے اس لیے کھانا ہم نے پکڑ لی گیا چپلی کباب بھی ہوئی جو پرسوں کھائے تھے ہم نے بلے ٹیسٹی ہیں امید ہے دس کمینٹ میں پہن جائیں گے ہم دس کمینٹ میں پاس ہی تھا وہ دور نہیں تھا بس آج وہ آج آ جائیں پانی پینے آئیں گے کیونکہ آج گرمی تھی انہیں پیاستے لگی ہوگی اوپر تو میں وہ ملے نہیں تھے تو نیچے کھانا کھانے آئیں گے انشاءاللہ پانی پینے آئیں گے یہ جی رائٹرینڈ پہ اچھترال ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ آ رہی ہے ساتھی ائررن میں ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ چترال کا ائرپورٹ تھا یہ رن میں دیکھیں آپ ڈائٹ اینڈ بے یہ رن میں ہے جہاز آتا ہوگا کتنا پیارا لگتا ہوگا اسے سب کو نظر آئے گا کمال ہے آج آمین کے پیچھے ہی ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دو پیچھے سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے ہیں یہ دیکھیں وہ ان کی ماما آ رہی ہے پیچھے پیچھے وہ اوپر بھی ہیں وہ دیکھیں وہ اوپر سے بھی آ رہے ہیں دیکھیں وہ certoی میرے کے پیچھے وہ كم Bel嫔ی چاہتے ہیں ٹھا ٹھ distrib دیکھیں چھتے ہیں موسیقی 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 کے بعد آتے ہیں بڑے 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 ہی ہوتی ہیں یہ ہے جی مارکور فی میل مارکور اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہیں جو بڑے میل ہوتے ہیں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نومبر دسمبر میں ریچی آتے ہیں اس سے پہلے نہیں آتے ہیں یہ تھے جی مارکور دیکھیں آپ نے بھی ہم نے بھی راب تلتے ہیں آپ نے بھی سپر آل کی طرف آتے آتے ہیں جی مغرب ہو گئی تھی تو پھر تھوڑا بزار سے لے گئے روانسے سے شوپنگ کی ہے اور ہوتل آکے فریش فروش ہو کے تو ہم نے یہ سمان کی پیکنگ کر لی ہے تو صبح ہم انشاءاللہ تین بجے کی بس کروا لی ہے دیر سے جس پہ آئے تھے اسی پہ واپس جائیں گے تو آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے ملتے ہیں پھر اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلے بھی لوگ میں